الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین عزیزانِ گرامی السلام علیکم آج ہم قرآنِ مجید کے دسویں پارے وعلمو کا خلاصہ بیان کریں گے مگر اس سے پہلے نوے پارے سے کچھ باتیں ارز کروں گا پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ ایمان کا مصدر اور منبع قرآنِ مجید ہے جتنا جتنا قرآنِ مجید پڑھتے چلے جاؤگے سمجھتے چلے جاؤگے ایمان اتنا اتنا تھوڑا تھوڑا کر کے تمہارے دلوں میں اترتا چلا جائے گا اگر قرآنی پڑھو گے تو پھر سب سنی سنائی باتیں ہوں گی اس لیے کہ ایمان کا تعلق جو ہے وہ علم سے ہے واقفیت سے پہلے ہم کسی چیز کو جانتے ہیں پھر مانتے ہیں اس بات کا علم حاصل کر انہو لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لاحب نہیں تو لا الہ الا کہ جب تک علم حاصل نہیں کریں گے ایمان نہیں آئے گا ایسی لی فرمائے مومنین کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان میں اضافہ کرتی چلی جاتی ہیں تو ایمان میں اضافہ کا سب سے بڑا عامل فیکٹر قرآنی مجید ہے اس کو پڑھے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا دوسری بات یہ ارشاد ہوئی کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اندل قوة للہ جمعی قوت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے وَيَفْمَقُ الْكُلُّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ اے نبی ان کو سمجھا دو کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس دنیا میں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اب یہاں ایک عملی واقعہ ہو گیا غزوہ بدر ہو گیا بے سر و سامانی کا عالم اس میں اللہ نے فتح نصیب فرما دی اب وہ عربوں کا جو انداز تھا وہ مشارہ سمجھے کہ بھئی یہ تو ہم نے بہت مارکہ مار لیا فرماتے ہیں وَلَمْ تَقْتُلُوْهُ وَلَاكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ان کفارِ قریش کو تم نے قتل نہیں کیا اللہ نے قتل کیا ہے اور حضور سنوائے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا اے ہمارے رسول اے ہمارے محبوب وہ جو تم نے اس سر کنکریوں کی مٹھی اٹھا کے ان کی طرف زور سے پھینکی تھی اور کہا تھا شاہت الوجو ان کے چہرے بگڑ جائیں اور ہم نے اس کنکریوں وہ مٹھی ریت کے ذرے ان میں سے ایک ایک ہی آنکھ تک پہنچا دیئے تھے تو وہ مٹھی تم نے نہیں پھینکی تھی وہ تو اللہ نے پھینکی تھی اب دیکھنے میں تو وہ مٹھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفار کے طرف پھینکی فرماتے ہیں ہاں پھینکی تو تھی تم نے لیکن تم نے نہیں پھینکی تھی ہم نے پھینکی صحابہ سے کہا کہ ہاں تلوار تو تم نے چلائی تھی نیزے بھی تم نے پھینکے تھی ہتیر بھی تم نے پھینکے تھے نیزوں سے بھی تم نے حملہ کیا تھا تمہارے ہاتھوں سے لوگوں کی گردنے بھی کٹی لیکن یاد رکھنا ان کو تم نے قتل نہیں کیا تھا بھاگ دوڑ کرتے ہوئے لڑتے ہوئے قتل کرتے ہوئے نظر تو تم آ رہے تھے لیکن دراصل دست قدرت ترمیان میں کام کر رہا تھا کہنے کا منشاہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اسباب و عوامل نظر آتے ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں لیکن ہیں کہ واقع کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی کر کھلا ایسا دکھائی دیتا ہے ہوتا نہیں ہے ہستی کے مت فریب میں آ جائیو ازد عالم تمام حلقے دام خیار ہے ہاں مت کھائیو فریبِ ہستی ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے یہ دیکھنے میں نظر آتا ہے در حقیقت اللہ ہی اللہ ہے سب کچھ وہی کر رہا ہے مٹھی تم نے پھینکی تھی کنکنیاں تم نے پھینکی تھی لیکن ان کو پہنچانے والا اور ان سے کام لینے والا ان میں اثر ڈالنے والا تھا تلوارے تم چلا رہے تھے تیر تم برسا رہے تھے ان کو ٹھیک ٹھکانے پہ پہنچانے والا ان سے نتائج برامت کرنے والا وہ اللہ ہے اس لیے جو عقیدہ ہمیں سجھایا سکھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ فاعلِ حقیقی متصرفِ حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے اور عزیزانِ گرامی لا الہ الا اللہ کے جو مفہوم ہیں ان میں سے ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ لا متصرف فی العالم الا اللہ کہ کائنات میں اللہ کے سوا کوئی صاحبِ تصرف صاحبِ قوت صاحبِ اختیار ہے ہی نہیں اگر کسی کے پاس کوئی تھوڑی سے قوت ہے تصرف ہے اختیار ہے تو اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کو امانت کے طور پر دے رکھی ہے اصل قوت جو ہے اختیار اللہ کے پاس ہے وہی فائلِ حقیقی ہے اس کے بعد رشاد ہوا کہ یا ایوہ اللہ جن آمن استجیبوا لیللہ و لیلرسول اذا دعاکم لما یحییکم اے اہلِ ایمان جب اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں پکاریں تو ان کی پکار پر لبیک کہو کیونکہ ان کی پکار تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے حیات بخش ہے لوگ زمین پہ چلتی پھرتی لاشیں سمجھتے ہیں کہ زندہ ہیں زندہ نہیں ہوتے علامہ بھی کہتے ہیں کہ گرچہ مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے مردہ ہے مانگ کے لائے ہے فرنگی سے نفس سانس بھی اس کے مانگے ہوئے ہیں وہی فائلِ حقیقی ہے اس کے بعد رشاد ہوا کہ یا ایوہ اللہ جن آمن استجیبوا للہ و للرسول اذا دعاکم لما یحیئے کو اے اہل ایمان جب اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں پکاریں تو ان کی پکار پر لبیک کہو کیونکہ ان کی پکار تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے حیات بخش ہے لوگ زمین پہ چلتی پھرتی لاشیں سمجھتے ہیں کہ زندہ ہیں زندہ نہیں ہوتے علامہ بھی کہتے ہیں کہ گرچہ مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے مردہ ہے مانگ کلایا ہے فرنگی سے نفس سانس بھی اس کے مانگے ہوئے ہیں زندگی کس چیز کا نام ہے علامہ فرماتے ہیں کہ زندگی اس چیز کا نام ہے اور یہ قرآن مجید کے آیت کی تشریح ہے کہ انسان اللہ اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہ چکا ہو اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو چکا ہو یہ زندگی ہے اور یہ نہیں ہے تو موت ہے وقت خود بے دانی قدر تن از جان بود اتنی سی بات تو تم خود جانتے ہو کہ اس بدن کی قیمت قدر و قیمت جان کی وجہ سے ہے اتنی سی بات اور سمجھ لو کہ قدر جان از پرتوے جانا بود کہ جان کی قدر و قیمت جو ہے وہ پرتوے جانا سے ہے اللہ اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہنے سے ہے اس لیے کہ تمہیں زندگی اس وقت حاصل ہوگی جب اللہ کے راستے میں تمہیں ایک کمیٹمنٹ ایک ڈیڈیکیشن ایک محبت جوش اور ولولہ پیدا ہو جائے گا اس کو حیات کہا جاتا ہے وہی زندگی ہے اور عزیزانِ قرآمی اسی میں اس بارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو کہ تم تعداد میں کم تھے کمزور سمجھے جاتے تھے تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر اڑا کر نہ لے جائیں اللہ کریم نے تمہیں ٹھکانہ دیا اپنی بدد سے قوت بخشی پاکیزہ رزق عطا کیا تاکہ تم شکر بزار بنو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی شکل میں ایک چھوٹی سی سٹی سٹیٹ بن گئی ایک چھوٹا سا دینی مرکز بن گیا ایک چھوٹی سی مملکت وجود میں آ گئی فرمایا ہم نے تمہیں ٹھکانہ آتا کیا اس کی قدر کرو اس پہ اللہ کا شکر کرو عزیزانِ گرامی یہ بات تو صحابہ سے اور حضور سے کہی جا رہی ہے لیکن یہ آیا جب ہم پڑھیں گے تو اس کا مفہوم ہوگا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو تم کمزور تھے تعداد میں کم تھے بے سروسا مان تھے لیکن ہم نے تمہیں پاکستان کی سلطنت ادا کر دی ایک دین کے نام پہ ہم نے تمہیں خطہ ارزی ادا کر اب اس کی قدر کرو اس پہ شکر کرو دل کا اجڑنا سہل سہی بسنا سہل نہیں ظالم بستی بسنا کھیل نہیں ہے بستے بستے بستی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ احسان جتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں ٹھکانہ آتا کیا پاکستان نے ٹھکانہ ہے شکر آتا کرنا چاہیے اور آگے فرمایا اسی سورہ انفال میں کہ اے اہل ایمان تم یہ صفات اختیار کرو سبات اللہ کا ذکر آپس کا اتحاد اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اتحاد ایسا کرو گے تو ٹھکانہ بھی تمہارا محفوظ رہے گا اور پھر فرمایا کہ صرف اتنا نہیں بلکہ وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَتَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوُّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وہ لوگ جو تمہارے لیے تمہارے دین کے لیے اور دین کے نام پہ حاصل کی ہوئے اس ٹھکانے کے لیے تمہارے خطرہ بنے ان کے مقابلے کی زیادہ سے زیادہ مکمل سے مکمل دیاری کرو اتنی جتنا تمہارے بس میں ہو مستطع من قوة قوة کے حصول میں لیٹس ٹیکنالوجی حاصل کرو من ربات الخیل اور زیادہ سے زیادہ چاونیاں بناتے چلے جاؤ اس زمانے میں چاونیاں کھوڑوں سے بنتی تھی اب ٹینکوں سے بنیں گی اب لیٹس ٹیکنالوجی سے بنیں گی اور وہی ربات الخیل کا ترجمہ ہوگا اور یہاں الخیل سے مراد صرف ہورس ہی مراد نہیں ہو سکتا ہورس پاور بھی مراد ہو سکتی ہے ایک آئی ہے نا تو میکسیمم ہورس پاور کی جو آپ سواریاں حاصل کرو اور جسے چھاونیاں بناو اور دشمن کو اپنے رو داب میں رکھو کہ تمہیں میلی آنکھ سے دیکھ نہ سکے تاکہ تم اپنے ٹھکانی کی اپنی اور اپنے دین کی حفاظت کر سکو اور فرمایا دیکھو یہ ہم ہیں کہ ہم نے تمہارے درمیان محبت قائم کر دی تم تو آپس میں لڑتے جگڑتے تھے ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے تم تو راستوں میں ایک دوسروں کو اغوا کرتے تھے جب ہم نے اللہ کے رسول کو بھیج دیا دین آ گیا دین پر عمل شروع ہو گیا تو ہر طرف امن ہی امن ہو گیا آپس کی تمہاری محبتیں بڑھ گئیں ایک اتحاد اور وحدت اور یگانگت ہو گئی یک جہتی ہو گئی اگر تم دنیا بھر کی دولت عربوں کربوں ڈالرز سونے اور چاندی کے ڈھیل اگر تم خرچ کرتے تو یہ وحدت یہ اتحاد یہ آپس کی محبت تم حاصل نہیں کر سکتے تھے یہ صرف دین کے راستے سے آ سکتی ہے اور وہ ہم نے وہ راستے تمہیں دے دیا ہے تم اس راستے کا شکر ادا کرو اور اس پہ سختی کے ساتھ کاربند ہو جاؤ اور آگے چل کے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی دار السلام کی بجائے دار الحرب میں ٹکے رہے ان سے تمہاری کوئی دوستی نہیں عزیزانی گرامی یہاں سے معلوم ہوا کہ کسی دار الحرب میں ٹکے رہنا یا ٹھہرے رہنا جائز نہیں ہے سوائے اس کے دو شکلیں ہوں ایک یہ کہ اسلامی حکومت وہاں کسی کام پہ بھیج دے دوسرا یہ کہ آدمی وہاں رہے تو اس نیت سے رہے کہ وہ دین کو آگے سکھائے گا تبلیغ کرے گا پھیلائے گا بے شک وہ ڈاکٹر ہے انجینئر ہے تاجر ہے کوئی بھی کام کرتا ہے لیکن اس کا یہ مقصد ہونا چاہیے ایسی شکل میں اس کا آنا جہاد بن جائے گا ورنہ اس کا رہنا جو ہے وہاں جائز نہیں ہوگا اور اس شکل میں اگر وہ دین کی تیاری کر کے نہیں آتا دین کو آگے تبلیغ کرنے کے لیے وہ خود پڑھ لکھ کے نہیں آتا ہے تو اس کی آئندہ نسلیں جو ہیں وہ دین پر قائم نہیں رہیں گی نماز اور زکاة کا حکم ہو رہا ہے فرمایا کہ وہ لوگ جو مشرق ہیں وہ ہرمین میں نہیں رہ سکتے ہرمین کو ہم مقدس خطہ قرار دے رہے ہیں مکہ اور مدینہ میں نہیں ہاں اگر یہ توبہ کر لیں دین اختیار کر لیں تو ہمارے بھائی ہیں اور دین اختیار کرنے کی علامت یہ بتائی کہ وہ نماز میں لگ جائیں اور زکاة باقائدگی سے دینے لگیں ہر کام کی ایک علامت ہوتی مومن کی علامت جو ہے وہ نماز اور زکاة ہے اور نماز اور زکاة کا آپس میں ایک بڑا گہرہ تعلق ہے یہ نماز کیا ہے یہ تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے قیام ہے قعود ہے بیٹھنا ہے رکوع ہے سجود ہے ساری حیاتیں آگئیں تسبیح ہے تحمید ہے تحلیل ہے تکبیر ہے استغفار ہے درود ہے دعا ہے قرآن کی تلاوت ہے کون سا ذکر نہیں آیا ساری ذکر آگئے تھوڑی دیر کے اعتقاف ہے مسجد میں ہے تھوڑی دیر کا روزہ ہے کھاتے پیتے نہیں ہیں تھوڑی دیر کا حج ہے روبہ قبلہ ہیں آپ اگر غور کریں تو کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو نماز کے اندر نہ آگئی ہو سب کچھ آگیا اور پھر ورد کیا ہے اللہ کے تین صفات کا سب سے زیادہ ورد کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم رحمان رحیم رب تین صفات کا سب سے زیادہ ہم ورد کر رہے ہیں اور یہی تین صفات جو ہیں ہمارے اندر منقص ہو جاتی ہیں رحمانیت رحیمیت ربوبیت اور انسان کی شخصیت مامتہ سے لبریز ہو جاتی ہے اب وہ موقع ڈھولتا ہے کہ یار میں اپنی محبت اپنا پیار اپنی مامتہ کہاں لٹاؤں اس کو موقع دے دیا جاتا ہے کہ وہاں یہ مسجد میں آجوا پانچ مرتبے روزانہ سارے محلے کے لوگ وہاں اکٹھے اب وہاں وہ دیکھتا ہے کہ یار فلان آدمی تو بیمار نظر آ رہا ہے فلان شخص مغموم نظر آ رہا ہے کوئی اس کا مسئلہ ہے اور یار فلان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں معلومتہ کہ کوئی معاشی مسئلہ ہے اور فلان تو آیا ہی نہیں پتا چلا ہسپتال میں داخل ہے اب یہاں سے زکاة کا دروازہ کھو گیا کسی کی آپ مالی معاملت کر رہے ہیں کسی کو دوائی لے کے آپ ہسپتال اس کے لیے جا رہے ہیں کسی سے آپ ویسے بیٹھ کے اس کے ساتھ اس کے مسائل معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایک باہم خبرگیری کا نظام بھی ہے اسی لیے نماز کے فوراں بات فوراں ساتھ زکاة کا اللہ کے راستے میں انفاق کا خرش کرنے کا ذکر آتا ہے اگر یہ مشرقین توبہ کر لیں اسلام قبول کر لیں تو تمہارے بھائی ہیں مگر یہ یاد رکھنا کہ اس کی علامت یہ ہوگی کہ نماز پڑھ رہے ہوں زکاة دے رہے ہوں اجازیزانِ گرامی ہمارے بارے میں کیا خیال ہے پیداعش مسلمان تو ہیں لیکن نہ نماز پڑھیں نہ زکاة دیں قرآن تو اس کو مہیار قرار دے رہا ہے کہ مومن کی علامت یہ ہے پتہ اس وقت چلے گا کسی مشرق کے بارے میں کہ مسلمان ہو گیا جب وہ نماز کا پابند ہو اور زکاة پہ کاربند ہو یہ ایک دعوت فکر ہے ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا کسی مسلمان کی گھر پیدا ہو جانا کافی ہے یا ان علامات کی بھی ضرورت ہے جو کہ قرآنِ مجید میں مومن کے لیے پہچان کا درجہ رکھتی ہیں کہ اگر یہ ہے تو ہے نماز پڑھتا ہے تو واقعی مسلمان ہو گیا زکاة دیتا ہے تو واقعی مسلمان ہو گیا وہ نفراد کر رہا ہے اور آگے چل کے فرمایا کہ مسجدوں کو تو صرف وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اہلِ ایمان ہوتے ہیں یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں سے کہہ دیں کہ اگر ایسا ہے کہ تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہاری برادری تمہاری جائداد تمہاری تجارت تمہاری کوٹھیاں تمہیں اللہ سے اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو اللہ کے عذاب کو انتظار کرو اللہ تعالی نافرمانوں کو محروم ہدایت رکھتا ہے عزیزانِ گرامی آگے چل کے اللہ تعالی یہ بھی وعدہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی ان لوگوں کی چالوں کو ناکام کر دے گا جو نورِ حق کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے اس نورِ حق کو پورے قرعِ ارضی تک پھیلا دے گا اور حق وہ غلبہ حاصل ہوگا اور اسی لئے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ انفروا خفاف وفقالا تم جس حال میں بھی ہو ہلکے ہو یا بوجل تمہارے مسائل گمبیر ہیں گریلو ذاتی مسائل یا ہلکے تم نے اچھی تیاری جہاد کی کر رکھی ہے یا تم سے نہیں ہو پائی ہر حال میں تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد کے لئے نکلنا ہوگا اور جہاد کو بھی ایمان کی علامت اور اس کا ایک پہچان کرائیٹیرین قرار دیا آگے چل کے زکاة کی اور صدقات کی آٹھ مددیں بیان یہ زکاة جو ہے ان آٹھ جگہوں پہ خرچ ہوگا مفلس محتاج کارکنان محکمہ زکاة اور لوگوں کی تعلیف قلب کے لئے غلاموں اور معصوم قیدیوں کی آزادی کے لئے قرض داروں کا قرض چکانے کے لئے ہاں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد اور تبلیغ کے لئے اور مسافروں کے لئے فرمایا یہ آٹھ مددیں ہیں ان پہ تمہیں زکاة خرچ کرنی ہوگی اور فرمایا آخر میں کہ منافقین کی حق میں کسی کی دعا قبول نہیں ہوگی اس لئے کہ منافقین اللہ کے رسول کو عیزہ پہنچانے والے ہیں فرمایا اب ان کے لئے آپ خود بھی دعا کریں ایک مرتبے نہیں ان کے لئے ستن مرتبے بھی آپ بخشش کی دعا کریں آپ کی دعا ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اے اللہ پاک پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین سوما